بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سوشل میڈیا پر آج کل ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا عزتوں پر سوال اٹھانا اور کردار کشی کا چلن عام ہو گیا ہے نظروں کے سامنے سکرین آنے اور کی بورڈ پر ہاتھ رکھتے ہی ہم ہر مسئلے کو کیل سمجھ لیتے ہیں اور ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھا لیتے ہیں پھر جذباتیت اتنی زیادہ ہے کہ گوھر و فکر سے کام ہی نہیں لیتے دیکھتے ہی نہیں کہ سامنے کس شخصیت کی کردار کشی کی جا رہی ہے جو ویڈیو تصاویر یا خبر دڑا دار شیر ہو رہی ہے وہ اثر بھی ہے یا کسی نے جالی پوشٹ بنائی ہوئی ہے طفانے بتمیزی ایسا اٹھتا ہے کہ اس میں سنجیدہ اور پڑے لکھے لوگ بھی اپنا حصہ ڈالنے لگ جاتے ہیں اور اسے ڈسکس کرنے لگتے ہیں اس پر اپنی اراغ دینے لگتے ہیں اور مذکورہ شخصی دارے کو آڑے ہاتھوں لے کر خوب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نہ جانے معاشی معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے وہ کون سی محلومی ہے جس کا شکار ہو کر ہمارے اندر دن با دن ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے دوسری جانب ہمارے یوٹیوبر حضرات اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کچھ بھی اپلوڈ کرنے سے نہیں ہچک چاہتے انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے جا سچی ان کے اس طرح سنسری پھیلانے سے کسی کے گھر یا نزی زندگی پر کیا اثر پڑے گا انہیں تو بس اپنے چینل کے ویو بڑھانے سے گرد ہوتی ہے سیاست دانوں کی وائرل ہونے والی ویڈیوز پر تو کوئی خاص بات میں نہیں کروں گا بس اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے گناہ کر لیا تو اس کی تشیر نہ کیجئے اس کے اے پر پردہ ہی رہنے دیجئے لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی کا سباب نہ بنائیے کیونکہ خامیاں سب میں ہوتی ہیں پھر روزے قیامت ستار اور ایوب سے کیسے امید رکھو گے کہ وہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے ہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو متلقہ آداروں کو اس کے ثبوت دیجئے اس کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے جد و جہد کیجئے تاکہ کل کوئی اور مسوم جا مجبور کسی درندے کی حوث کا شکار نہ ہو اکثر دیکھنے میں آتا کہ ہارٹ ٹاپک بننے والی کوئی خبر بعد میں افوار نکلتی ہے چند ماہ پہلے ایک باریش صاحب کی تصویر اس کپیشن کے ساتھ وائرر ہوئی کہ لاہور کے فلاں مفتی اپنی کم عمر شگرد سے دوسری شادی کر لی کئی دن تک اس پر تفسرے ہوتے رہے بعد میں ملوم ہوا کہ مسہور کوئی مفتی یا عالم دین نہیں بلکہ کوئی پرابٹی ڈیلر یا بلڈر ہیں اور بیرون ملک کہیں مقیم ہیں اس کے علاوہ کسی ہندوستانی اداکارہ اور اس کی فیملی کی ڈانس کی ویڈیو یہ کہہ کر شیر ہونے لگی کہ مسوف نیب سندھ کے کوئی عالی عہدے دار ہیں اسی طرح کی کچھ پریشنیوں کا سامنا مولانا تارک جمیر کو بھی کرنا پڑا جب ان کی جانب سے اپنی برینڈ ایم ٹی جے کا آغاز ہوا تو سب ایک زار بند کو لے کر بیٹھ گئے کہ اتنا مہنگا زار بند بیچ رہے ہیں بعد میں انہیں وضاحت کرنی پڑی کہ ہم نے اپنے سٹور پر زار بند تو رکھا ہی نہیں اور اب آج کل مولانا فی نشانے پر ہیں کل ٹویٹر پر ان کی ایک ٹویٹ دیکھی جس میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی تھی کہ میری دوسری بیوی اور پہلی سے لڑائی والی بات میں حقیقت نہیں کچھ لوگ اپنے ویوز اور سب سسکرائبر بڑھانے کے لیے جھوڑ بو رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میں اپنی بات کو مقصر کرتا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ سمر کر چلیے ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کسی دلدل میں تو نہیں گر رہے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے لوگ ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں کی جاتی ہیں اور حالات خراب کیے جاتے ہیں آج کل ویڈیو اڈیٹنگ اور فوٹو شاپ کر کے لوگ تصاویر اور ویڈیوز کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں ایسے کسی پروپوگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے اپنا دامن بچائیے اور سنبر کر نکل جائیے قرآن مجید کی صورت الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نقصان سے بچنے کے لیے ایسی گیر صدقہ خبروں کی تحقیق کا حکم دیا ہے سوشل میڈیا کو اپنی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیے اس سے تفریح اور لطف اٹھائیے بلا وجہ اُلج کر اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھائیے اور ہاں کہیں پوتوں پر اگنے والے بینگن کی جگہ آپ کو بیلوں پر سفیاد بینگن نظر آئیں اور ویڈیو والا آپ کو توڑ کر دکھائے تو وہ کھیتوں میں اگے ہوئے آنڈے ہوں پھر آپ سبحان اللہ کہہ کر انہیں چھیر کرنے لگ جائیں تو اب ضرورت ہے کہ آپ اپنی اقل کا کہیں سے کوئی ٹیسٹ کرا لیں بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ